اسلام علیکم دوستو میرے پاس ایک آئی فون 5S آیا ہوا ہے جو کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ویڈیو میں میں اسے جب چارج میں لگا رہا ہوں تو اس میں صرف اور صرف چارج کا لوگو شو کر رہا اور کچھ بھی نہیں ہو رہا آپ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ بھی لگا کے چھوڑ دے دوستو تو کچھ بھی آپ کا ہونے والا نہیں ہے بس ایسا ہی چارج کا لوگو شو کرے گا صرف اور صرف تو ایسے پرابلم کو دوستو آپ کیسے فکس کر سکتے کیسے ٹھیک کر سکتے اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے بہت ہی ایزی ہے ویڈاوت فون کو آپ کو اپن کرنے کا کوئی بھی ضرورت نہیں ہے بہت ہی ایزی طریقہ سے صرف کر سکتے ہیں اور جب اسے آپ جائی سے بات ہے آن کیجئے گا تو وہ تو چارج کا لوگو شو کرے گا وہ کہے گا آپ کو چارج میں لگانے کے لیے تو اب آپ کو کرنا کیا ہے دوستو کہ اس کا جو بیک سائیڈ ہے اس پر آپ کو ہیٹ کرنا اپنے ایک گلور مسین سے آپ کو اسے ہیٹ کرنا اگر آپ مانیے کہ اگر آپ کا خود کا فون ہے آپ گھر پہ ہی اسے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس شیئر ڈرائی جرور ہوگا آج کے وقت میں سبھی گھر میں ایک ہیٹ ڈرائی ہوتا ہے دوستو تو آپ کو ہیٹ ڈرائی جو ہوتا ہے اس سے آپ کو ہیٹ کرنا ہے بیک سائیڈ میں یعنی پیچھے کے طرح آپ کو ہیٹ کرنا ہے آپ کا پرابلم سالف ہونا چاہیے تو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ میں اپنے شاپ پہ ہوں اور میں یہاں پر اپنے گلور مسین سے اسے ہیٹ کر رہا ہوں یعنی آپ کو ایک جگہ کنٹینیو نہیں دینا ہے چاروں طرح مطلب گھڑا کر آپ کو ہیٹ کرنا ہے بیک سائیڈ کو بس آپ کو مقصد یہ ہے کہ اسے صرف ہیٹ کرنا ہے تو دوستو اس سے پہلے بھی میرے پاس آئی فون 6 ایس آیا تھا سیم ایسیو تھا تو میں نے اس طریقہ سے سالپ کیا تھا اور ایسا نہیں ہے دوستو تو سافٹی ریسو آتا ہے لیکن ایسا میں سافٹی ریسو نہیں آتا ہے یہ مطلب جب میں چارج میں لگا رہا ہوں تو چارج کا لوگو بس شو کر رہا ہے اور آگے نہیں بڑھ رہا ہے تو یہ مطلب ہارڈ بیر میں ہی آتا ہے تو ایک بار جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے ہٹ کیا اور چارج میں لگایا جو بھی کر رہا ہوں آپ کے سامنے کر رہا ہوں اور کیمرا کے سامنے کر رہا ہوں تو یہاں پر میں نے ہٹ کیا اور چارلز میں لگا دیا اور اس کے بعد دیکھئے میرا یہاں پر جو پرابلم آ رہا تھا اس طرح میں کیا آ رہا تھا دوستو آپ نے دیکھا کہ چارلز لوگو شو کر رہا تھا اب یہاں پر یہ آن ہو رہا ہے ایپل کا جو لوگو ہے وہ شو کر رہا ہے اور یہ آن ہو رہا ہے آن ہو کر یہ چارلز ہونا سٹارٹ ہو جائے گا میں آپ کو پرسنٹیج بھی آگے بڑھا کر دیکھاؤں گا کہ پرسنٹیج جو ہے اپنا وہ بڑھ رہا ہے یا نہیں دوستو پتہ نہیں ایسا ایشو کیوں آتا ہے اگر آپ کو پتہ ہوگا تو اب بھی فگر ہو کے کومنٹ کر سکتے ہیں لیکن مجھے پتہ نہیں دوستو کی ایشو کیسے آتا حالانکہ کسٹمر نے کہا ہے کہ بھائی میں نے اسے رکھ دیا چارلز تھا میں نے اسے رات میں مطلب یوز کر کے رکھ دیا سائیڈ میں اور جب صبح اٹھا تو دیکھا کہ چارلز نہیں اپنے میرے ڈیوائس میں اور میں نے جب چارلز میں لگا تو ایسا ایشو ہونے لگا تو میں نے اس طریقہ سے اسے سالف کیا تو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہاں پر اس کا جو پرسنٹیج ہے ایک پرسنٹ ایشو کیا ہے کیونکہ اس میں ایک دم چارلز تھا ہی نہیں بیٹی ایک دم مطلب تھنڈا ہو گیا تھا اسی کے لئے دوستو ہم لوگوں نے اسے ہٹ کیا ہٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا بیٹی میں کچھ جان آیا جان آنے کے بعد یہاں پر ایک پرسنٹیج شو کیا اور اب آگے دیکھتے ہیں کہ اس کا پرسنٹیج بھر رہے نہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو کو تھوڑا دیر میں نے سٹاپ کر دیا تھا سٹاپ کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں اس میں سات پرسنٹ قریب آ چکا ہے اور یہ پرسنٹیج اب بھرتے جا رہا ہے اور میرے پاس جب میں نے کسٹمر کو دوستو دو تین دن رکھ ہی کسٹمر کو دیا گیا تاکہ ایسا نہ ہوگی سیم پرابلم پھر سے آ جائے یعنی کہ میں ایک دم سیٹسوائی ہو کر یہ ویڈیو آپ لوگوں سے اپلوڈ کر رہا ہوں اگر آپ اس طریقہ سے کرتے ہیں تو آپ کا پرابلم سالف ہو جائے گا ایسا نہیں ہے دوستو کہ آپ کا یہ پھر سے پرابلم ہوگا ایسا نہیں ہے دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں دوستو ہمیشہ کہ آپ اپنے بھائیوں کو میں اچھے سے اچھے ویڈیو دوں بس آپ لوگوں سے چھوٹا سا ریکویسٹ رہتا ہے دوستو کہ آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کریں سبسکرائب کریں کیونکہ جب تک آپ سپورٹ سبسکرائب نہیں کیجئے مجھے موٹیویٹ نہیں ہوگا دوستو خیر ملتے ہیں نیکس ریڈیو میں تب تک لیے thank you so much